نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا سو بار جب عقیق گٹا تب نگی ہوا وہ لمحہ باعث عزت ہے جب آپ خود بخود کسی منزل سے متعارف ہو جاتے ہیں ارادے کے روپ میں فیصلے یا فیصلوں کے دامن میں چھپے ارادے آپ کی راہ تکتے ہیں ایسی جکتہ مثال جو شخص نہیں شخصیت ذات نہیں ہستی سید تنویر حسین شاہ جنہیں تعمیرات کی دنیا میں اپنی کاوشوں کی بنیاد پر جانا جاتا ہے 1999 سے ریال اسٹیٹ سے وابست ہوں اور مجھے 23 ایرز ہو گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر میں نے بلکل گراس روٹ لیول سے اس کام کو اپنایا اور بلکل جیسے رینٹل سے سٹارٹ کرتے ہیں ویسے پلوٹوں کی سیل پرچیز میں ہم کام کرتے بلکہ میں تھوڑا سا لائٹر موڈ میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو بس کریڑ کھیلتے کھیلتے اسٹام باد آیا اور پھر یہاں اللہ نے ایک رسک رکھا ہوا تھا ایک میرا کیریر یہاں بننا تھا تو یہاں پھر بڑی محنت سے کام بھی کیا تنمیر ایسوسیٹس بلا شبا وہ نام ہے جس کی آبیاری میں انتھک محنت بے خابراتوں اور کٹھن دنوں کا وقار نمائیہ ہے میرے والد صاحب کی بیتنا مجھے سپورٹ ہے ان کی جو دعا ہے اس کا کسی صورت کوئی نام بدل نہیں ہو سکتا تو اللہ نے بڑا تنمیر ایسوسیٹس بکرم کیا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کافی پروجیکٹ ڈیلیور بھی کی ہیں انڈر کنسٹرکشن بھی جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بڑی ریپیٹلی ہو رہی ہے اجالہ نہ ہو تو آنکھیں بھی ساتھ نہیں دیتی تنمیر ایسوسیٹس پر اللہ کی میربانی کہ تجربہ اور فرض کی بجاوری شامل حال ہے جناب چودری عبد المجید نے اپنی شفقت بھری رانو مائی سے سید تنمیر حسین شاہ کو سکھانے اور سوارنے کا اہت کیا سید تنمیر حسین شاہ کو میں پچھلے پندرہ سے بیس سال سے جانتا ہوں یہ پاکستان میں ایک ری اسٹیٹ بزنس کا بہت بڑا نام ہے انہوں نے پاکستان میں بہت بڑے بڑے کنسٹرکشن کے پروجیکٹ کی ہیں جس میں ویلا، اپارٹمنٹ، کمرشل بیلڈنگ جو بنائی ہیں ایونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے میرے حساب سے جو بڑے ٹاپ ٹین ہیں ان میں سے ایک تنمیر شاہ صاحب شامل ہوتے ہیں اور ایزے میں نے تو سارے لوگ ہماری ری اسٹیٹ برادری جو جنرل پبلک ہے اور جو پاکستانی ہیں سب جانتے ہیں کہ میں تو سید تنمیر سین شاہ کو اپنا چھوٹا بھائی کہتا ہوں اور ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اور جو میار ہے وہ بہت عالی سٹینڈرڈ کا ہے بڑی میند سے کام بھی کیا اور اس کے بعد لکی لی میں اسوسی ایٹ ہو گیا چودری عبدالمجید صاحب جو چیئرمن فیصل ٹاؤن ہے ان کے ساتھ تو میں ان سے بڑا انسپائر ہوا میں دیکھتا تھا کہ وہ اتنا کچھ ماشاءاللہ ہونے کے باوجود ایک بڑی کمپنی چلانے کے باوجود وہ اپنے کام کے ساتھ بڑے ڈیڈیکیٹڈ تھے اپنے کام کو وہ بڑا اپنے ہاتھوں سے کرنے کو ترجیح دیتے تھے تو میں ان کو جب دیکھتا تھا تو ہمیں بھی بڑا ایک حوصلہ ملتا تھا کہ اتنا بڑا آدمی جب اس لیول پہ کام کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے تو ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے تو شاہ صاحب کا ایک خاصہ راہ ہے پندرہ سے بیس سال سے کہ انہوں نے جتنے بھی ماشاءاللہ کمرشل پروجیکٹ اناؤنس کیے ہیں بنائے ہیں سارے پروجیکٹ ٹائم پہ بنا کے ڈیلیور کی ہیں آپ کو بتا پاکستان میں بہت لوگ پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں اخباروں میں دیتے ہیں پرنٹ میڈیا الیکٹونکس میڈیا میں دیتے ہیں بڑے بڑے خوبصوری الیویشن بناتے ہیں لیکن وہ پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو شاہ صاحب کا جو مین خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جس بھی پروجیکٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے اس کو سو فیصر تکمیل تک پچھایا اور انویسٹر کو اور جو ان کا کلائنٹ ہے اس کے بروقت انہوں نے اس کو ہینڈ اوور کیا تنویر ایسوسیئیٹس جہاں خلو سینیت اولین مرکز پر قائم ہے بے شمار کامیاب پروجیکٹس کئی عالی احساسات تنویر ایسوسیئی تنویر ایسوسیئیٹس It's one of the trusted names in the real estate and construction arena not only deals with the real estate development but also a complete setup for building construction and project costing سرمایہ کاروں کا پختہ بھروسہ ایک لڑی میں پروی ہوئے تنویر ایسوسییٹس کی شان بڑھاتے ہیں یہ تعمیراتی ادارہ آپ کی پر آسائش گھر امدہ کاروبار اور محفوظ سرمایہ کاری کی لگن میں مقررہ وقت کے این مطابق آپ کے خواب آپ کی دسترس میں پیش کرتا ہے نہ قول و فیل کا تضاد نہ اپنے کرم فرماؤں کو خدا نخستہ ایک پل کی زحمت خوشکوار حیرت کا تعمیراتی تجربہ بس آپ کی نگاہ انتخاب کا منتظر یہاں بھی میں اپنے جو منٹور ہیں جو ہماری آئیڈیل ہیں چودری عبدالنمجی صاحب ان کو کوٹ کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلسل جدوجید کا نام فیصل ڈاؤن ہے تو میں بھی ہاں پہ یہی کہوں گا کہ مسلسل کام اور مسلسل محنت کا نام تنمیر اسوسیٹس ہے تنمیر اسوسیٹس کنسٹرکشن کا عالی میار ہماری پہچان